موسیقی 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 امینٹیز بھی موجود ہیں تو بیفور گوئنگ انٹو دیٹیل سب سے والے دیکھتے ہیں میپ پہ جریہ بنتا ہے کام بنتا ہے اس کا جیٹی روڈ سے ڈسنس کتنا بنتا ہے اور باقی دوام چیزیں گوگل ارت لوکیشن میں میئر کرتے ہیں نیو پیٹرو سیٹی ارلی برڈ بلوگ کا جو میپ ہے وہ دیکھ ستے ہیں ارلی برڈ بلوگ کے میپ میں جو آج کی مین ہائیلائٹڈ چیزیں وہ ہے پانچ ملہ اور سات ملہ کے ویلاز جن کی لوکیشن یہ بنتی ہے پانچ ملہ سات ملہ کے لوکیشن میں سب سے بننے جو چار ایمپورڈن بات نے کی ہیں ان میں پہلے میں پہ سکرن کر دوں کہ کون سی چار امینٹیز ہیں جو ریکوائیڈ ہوں گی سب سے پہلے پانچ ملہ ویلاز اور سات ملہ کے ویلاز کی جہاں پہ لوکیشن بنتی ہے پانچ ملہ ویلاز یہاں پہ کنسٹرکٹ ہو رہے ہیں جو کہ روڈ ٹو پچاس فیٹ وائیڈ اور اس کے سامنے ایونیو ایونیو روڈ ہے جس کی ویٹھ ہے سکسٹی فیٹ تو یہ اس کی لوکیشن بندی ہے پانچ ملہ کے ویلاز کی ایک سائیڈ پہ بلکل ویلاز ہیں اب دوسری بات آتی ہے کہ اس میں امینٹیز میں اس کی لوکیشن کے پاس سیکنڈلی سے نیر بے جو مارکیٹ ہے اس کا ڈسنس کتنا ہے اب یہ جو یہ پانچ ملہ کے ویلاز ہیں اور یہ جو سات ملہ کے ویلاز ہیں ان سے جو ووکنگ ڈسنس پہ چیز اویلیبل ہے وہ ہے ٹو پانچ سکس ملہ کے کمرشل مارکیٹ یہاں پہ نیو میٹو سٹیڈی کی طرح سے جم اور این ایم سی مارٹ کا بھی کنسٹرکشن کی جائے گی جہاں پہ آپ کو ضروریات زندگی کی بیسے کمنٹیز کی جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو یہاں پہ اویلیبل ہوں گی آٹھ ملہ کے ویلاز جو ہیں یہاں پہ لوکیٹڈ ہیں ان کو ابھی لانچ نہیں کیا گیا لیٹر سٹیج بھی لانچ کیا جائے گا اب بات کرتے ہیں جی اس سے سیکنڈ جو تھرڈ چیز آتی بات یہ کہ واکنگ ڈسٹنس پر پارک مجود ہے کہ نہیں اب واکنگ ڈسٹنس سے دیکھیں تو آلموسٹ میں میپ پہ ڈسٹنس بھی کلکلٹ کر لیتا ہوں تاکہ چیزیں کلیر لیں یہ پانچ ملہ کے ویلاز ہیں ان سے اگر آپ دیکھیں پارک کا ڈسٹنس تقریباً اراؤنڈ بنتا ہے 0.52 کلومیٹر یہ چونکہ میں نے روٹ صحیح اس طرح سے ڈراؤ نہیں کیا تو آپ کہلیں کہ ہافہ کلومیٹر کلومیٹر کے ڈسٹنس پر آپ کا پارک موجود ہے جہاں پہ آپ ڈیلی بیس پر جانا چاہیں تو ایزلی شام کو واک کرتے آپ جا سکتے ہیں تو 0.5 کلومیٹر کے ڈسٹنس بھی بنتا ہے یہ آپ کا گلو پارک جو ہے جو کہ بہت نیرس ڈسٹنس ہے یہ ہم بات کروں پانچ ملہ کے ویلاز سے اگر میں اپ کو اوپر کر دوں تاکہ چیزیں رہے ہیں اگر ہم بات کریں سات ملہ کے ویلاز سے ڈسٹنس اس کا کہ سات ملہ ڈسٹنس سے جو پارک کا ڈسٹنس ہے وہ کتنا بنتا ہے تو یہ ایکسس روڈ اور اس سے بھی تقریباً 0.46 کلومیٹر کا ڈسٹنس جو ہے یا 0.46 نہیں سوری اب ڈسٹنس کہہ لیں تقریباً 0.55 کلومیٹر کا ڈسٹنس جو ہے وہ سات ملہ کے ویلاز سے پارک کا بنتا ہے یہ دو چیزیں ہوں گی اب تھرڈ چیز وہ بھی بھی میں پاتھ کر رہا ہوں تو میں کرلوں کہ جیٹی روڈ سے ایکسس دیکھیں تو جیٹی روڈ سے ڈسٹنس کتنا بنتا ہے اگر آپ جیٹی روڈ سے انٹر ہو رہے ہیں اور آپ کو سب سے پہلے ان ویلاز کی طرف جانا ہے تو آپ کو پاس ایکسس روڈ جو اویلیبل ہے وہ یہ والا ایکسس روڈ اویلیبل ہے اب یہاں سے ٹریول کرتے ہو یہاں پہ آتے ہیں تو جیٹی روڈ سے ایوریج ڈسٹنس جو کیلکلیٹ کریں تقریباً اپروکسیمٹ ڈسٹنس بھی بنتا ہے 1.42 کلومیٹر کا جو کہ بہت ہی اچھی لوکیشن بندی ہے یعنی جیٹی روڈ کے بالکل اوپر 1.4 کلومیٹر کی تیرین جس سے آپ ایزلی سائٹ پہ پانچ ملہ ویلاز کی ایکسس لے سکتے ہیں اب پانچ ملہ ویلاز کی ایکسس میں سات ملہ ویلاز دیکھتے ہیں کہ اس کا ڈسٹنس کتنا بنتا ہے جیٹی روڈ سے تو سات ملہ ویلاز کے لیے جو ڈسٹنس بنتا ہے میں یہ گلیوں کو اس لئے ڈراؤ کر رہا ہوں تاکہ میمبرز کو ایکیورٹ ڈسٹنس مل جائے تو یہاں سے ڈسٹنس بند ہے 1.46 کلومیٹر کا دونوں سائٹ سے تقریباً ڈیٹھ کلومیٹر کا ڈسٹنس جو ہے وہ جیٹی روڈ سے ایکسس پوائنٹ بنتا ہے جو میرے خیال میں کاؤنٹ کیا جائے ویسے ان جنرل تو تقریباً آل موسٹ اب کہہ لیں کہ جیٹی روڈ کے اوپر ہی بنتا ہے یہ اس کا رستہ بنتا ہے جہاں سے آپ سات ملہ ویلاز کو ایکسس کر سکتے ہیں اور یہاں پہ پانچ ملہ ویلاز جن کو ایکسس کر سکتے ہیں گوگل ڈوکیشن پر یہ سارا ایریا آپ کو اچھا سا ایلیویٹڈ نظر آئے گا اچھا فکر آپ سائیڈ بھی ویزٹ کرتے ہیں تو یہ ایک تھوڑا ایک ایلنگ کے پہاڑی سلسٹا ہے جس کو ابھی سائیڈ کی طرف سے ڈیویلپمنٹ جب کی جائے گی تو اس کو with a passage of time ٹھیک کے جائے گا یہاں سے آپ کافی حد تک اندازہ لگاستے ہیں کہ یہ لینڈ ٹرین کیسے بنتی ہے یعنی جیٹی روڈ جب انٹر ہوتے ہیں شروع کی پوائنٹ میں تو یہ والا پار دیپریشن میں تھا لیکن سائیڈ اس کو فلنگ کر کے یہاں پہ مین روڈ بنا دیا ہے اور جہاں پہ ابھی گیٹ کیلنگ بن رہا ہے گیٹ نمبر ون اور اسی سے آگے ہیں تو یہ والا ایریہ سارا آلیڈی پہاڑی سلسٹا تھا اس کو بس تھوڑا سا لیول کیا گیا ہے تھوڑا سی کٹنگ کی گئی ہے اور یہاں پہ ویلاسو کنسٹرکٹ کیا جارہا ہے یہاں پہ اور اس کے علاوہ یہاں پہ ویلاسو کنسٹرکٹ کیا جارہا ہے تو یہ تو ہوگیا اوورال نیو میٹر سیٹی گوجر خان کا جیٹی روڈ سے دسٹنس ڈیٹ کلومیٹر کے اور باقی جو نیربائی امنیٹیز ہم سے دسٹنس اب بات کرتے ہیں جی جو ایمپورٹنٹ چیز ہے زرادت زندگی کے علاوہ جو بچوں کی ایڈوکیشن ہے اور مسجد مین اب یہ سیکٹر ماؤس تو یہاں پہ بات نہیں بنائی جائے گی لیکن جو جامعہ مسجدوں سے کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس کا میں دسٹنس میں یہ کر دیتا ہوں کہ ان ویلاز سے اس جامعہ میں اس کا جو دسٹنس ہوگا وہ دسٹنس کتنا بنے گا اپروکسیمیٹ ڈسٹنس میرے خیال ہے کہ زیادہ زیادہ امنیٹیز کا جو دسٹنس ہوگا نا وہ یہ ایک اور ڈیٹ سے دو کلومیٹر کی بریکٹ کا اس سے زیادہ ڈسٹنس ہوگا یعنی کہ یہ easily walkable ڈسٹنس ہے ایسا ڈسٹنس بھی نہیں کہ جس کے مطلب آپ کو بہت لمبا رستہ لینا پڑے یہاں تک 0.64 کلومیٹر کا ڈسٹنس بنتا ہے یہ مسجد تک ڈسٹنس بن گیا 0.5 کلومیٹر یعنی پونے کلومیٹر کہہ لیں یہاں کہہ لیں کہ ساتھ سو چاس میٹر کا walking ڈسٹنس بنتا ہے اگر یہی سے میں اسکول کا ڈسٹنس میرے کروں تو جو روٹس آئی وی کالیج ہے اس کا ڈسٹنس بنتا ہے اور اپروکسیمیٹ 0.87 کلومیٹر یعنی کہ تمام آمنیٹیز جتنی ہیں وہ ایک کلومیٹر کی بریکٹ کے اندر available ہیں تو یہ بہت اچھی بات بنتی ہے یہ کالیج ہو گیا ساتھ ہی نیو میٹر سٹی گوجر خان کا head office اور exit لینا تو آپ کو یہی رستہ باہر بھی لے جاتا ہے تو یہ تو important چیزیں ہوگی مسجد رخصانہ سے ڈسٹنس 0.64 کلومیٹر اور اس کے علاوہ جو نیو میٹر سٹی کا اپنا سکول ہے آئی وی کیمپس ہے روٹس کا وہاں سے 0.84 کلومیٹر اور جو مین آپ کہلیں کہ 0.87 کلومیٹر اور جو مین بنتا ہے آپ کا head office نیو میٹر سٹی گوجر خان کا وہ طریباً 0.97 کلومیٹر تو ٹوٹل ایک کلومیٹر کی بریکٹ میں آپ کو نیو میٹر سٹی گوجر خان میں ارلی بیٹ بلوک سے تمام بلوک کی ایکسس مل سکتی ہیں امنیٹیز کی اگین بیکٹ ریل ٹائم فٹیج اور اس وقت میں سکنگ میں دوبارہ نیو میٹر سٹی گوجر خان کے جو میں نے بھی ذکر کیا آپ کے سامنے کہ اس کی لینڈ ٹیرین کیسی بنتی ہے اب یہ جتنا آپ کو پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں ساری کی ساری ساریٹی کی طرف سے کاٹی جا رہی ہیں ان کو لیول کیا جا رہا ہے لیول کرنے کے بعد پھر ان پر کنسٹرکشن کی جائے گی یعنی پر جو ویلاز ہیں ان کے پوری کلیوٹ پلان سیٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد ان پر کنسٹرکشن کی جائے گی تو میرے خیال ہے کہ بہت ہی اچھی بات بنتی ہے اوورال ان جنرل اب اس کے لئے لوگوں سے پوچھتے ہیں جو باقی بلوکس ہیں اے ساؤت بلوک ہو گیا بی بلوک ہو گیا بی سنٹرل بلوک ہو گیا ان کے پوزیشن کا جیسے اس کا پوزیشن جو فرسٹ فیبری سے سٹارٹ ہو جائے گا ارلی بیڈ بلوک کا پوزیشن یعنی کہ لانچنگ ایک جا چھے مہینے کے اندر یہ آپ کو جو سپیڈ نظر آ رہی ہے یہ نوے دن کی نظر آ رہی ہے تو تقیباً دو مہینے کے اندر پانچ مہینے کے اندر اندر آپ کو اس کا پوزیشن بھی آفر ہو جائے گا سیکنڈ اے ساؤت بلوک کا پوزیشن تھرٹی ایت جون کو ہے اور بی بلوک کا جو پوزیشن ہے وہ تھرٹی ایت اگست کو ہے اور بی سنٹرل بلوک کا تھرٹی ایت ڈیسمبر کو پوزیشن ہے تو یہ اوورال پوزیشن کے لحاظ سے بھی سوائیٹی کی سپیڈ جو کافی زیادہ رلیٹیولی جو باقی جتنے پروجکٹ لاانچ کیا جاتے ہیں یعنی کہ پروجکٹ لاانچ کرنے کے بعد ایک پوپر لی ٹپیکل پرکستان میں فارمولا چلتا ہے وہ یہ چلتا ہے کہ آپ نے پروجکٹ لاانچ کرنے کے بعد پہلے اس سارے پردکٹ کو سیل کرنے اور سیل کرنے کے بعد پھر اس پورے پرڈکٹ کی آپ نے لینڈ بائے کرنی ہے یعنی کہ آپ نے پہلے فائلیں بیچتی ہے ہزاروں کی تعداد میں اور اس کے بعد آپ نے لینڈ بائے کرنی ہے خان کی ڈیویلپنٹ کو میچ کرتا ہے یہ مطلب آپ سائٹ پر فیزیک کے لئے وزٹ کریں گے تو آپ کو ان چیزوں کو زیادہ بہتر آئیڈیا ہو پائے گا کیونکہ اس وقت سائٹ پر جتنی بھی چیزیں ہیں یعنی کہ اگر آپ سائٹ پر دیکھتے ہیں آپ کی انفرسٹرکچر کی ڈیویلپنٹ تو بہت اچھی ہو رہی ہے اس کے علاوہ سائٹ پر آپ دیکھتے ہیں اوورال جو کنسٹرکشن کی ڈیویلپنٹ ہے یعنی کہ جو سکول بن رہا ہے اس کے علاوہ جو ہرڈ آفیس بن رہا ہے جو بلاس بن رہے ہیں جو نیو میٹرو سیٹی گلو پارک بن رہا ہے گیٹ بن رہا ہے ان چیزوں کی جو کنسٹرکشن ہے وہ ہی بہت زیادہ اچھی سپیٹ سے ہو رہی ہے تو اوورال ہر لحاظ سے سائٹ کی طرف سے میرا نہیں خیال ہے کہ اس سے ریزنیبل کچھ دیکھا ہو سکتا ہے میمبرز کو کانفیدنس میں لینے کا کہ yes we are here to stay اور we mean business ہم یہاں ڈیلیوری کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ایسے اس کے بغیر ہم یہاں پہ business کرنے کے لیے نہیں بیٹھے تو اس لیے new میٹرو سیٹی کو اس لحاظ سے کافی زیادہ importance کی آپ کہہ لیں اہمیت کا حامل ہے کہ سائٹ پہ انہوں نے ڈیلیوری کو compromise نہیں کیا اب جن میمبرز نے یہاں plot buy کر لیں investment buy کر لیں تو ان کے بعد سبھی recently merging کا option بھی آیا ہے کہ merge کرنا چاہئے تو کر سکتے ہیں لیکن اس کی 15,000 پر مرلا جو آپ کو فیس دینی پڑے گی merging کی تو وہ ایک members بات بھی تھے تو سائٹی کو چاہیے کہ members کو اس مد میں بھی کچھ relief دیں تو اس مد میں کچھ relief سے مراد یہ ہے کہ at least آپ members کی جو level file ہیں ان کو اپس میں merging کا option دیں otherwise زیادہ سی بات ہے اس کا ایک بہت برا impact آئے گا ڈیلیوری سے جتنا اچھا impact create ہو رہا ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں سے اتنا ہی برا impact create ہونے کی بھی equally اتنا ہی chances ہیں تو میرے حال میں society کو اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے باقی ایک اور جو important بات ہے کہ new meadow city گوجر خان میں ابھی society نے delivery کی پیس کو جو ہے وہ overall in general members کی طرف اس چیز کو ensure کیا کہ اگلے سال کا ان کو پہلے سے ان نے یہ چیز دے دی ہے کہ اگلے ایک سال کے اندر اندر ہم آپ کو کیا کیا چیزیں بنا کر دیں گے یعنی کہ آپ کو چار blocks چار districts کہہ لیں جس میں ہر ایک طرح کی community ہے یعنی اندر park بھی ہے اندر مسجد بھی ہے اندر school بھی ہے اس کے علاوہ residential plots میں ہیں commercial plots میں ہیں اور اس کے علاوہ جو in general landscaping کی چیزیں ہوتی ہیں جیسے سب سے بڑی example آپ کے سامنے ترفلگرز کوئے رہا ہے یعنی کہ اس کے roundabout میں ایک بہت بڑا بارک ہوگا روڈ ہوگا اور چاروں سائیڈوں میں بیسے communities میں بہت اچھی communities بنتی ہیں اس کے علاوہ ترفلگرز کے علاوہ اب دیکھ لیں glow park کو اس کو بہت اچھے طریقے سے maintain کیا جا رہا ہے تو یہ society in general new meadow city گوجر خان کی اچھی مارکریٹ میں اپروچ ہے کیسے کر سکتے ہیں اور ساتھ انہوں نے ویلاز کو لانچ کیا ویلاز کی مد میں سپریٹ ویڈیو بنا دوں گا کہ ایک روڑ میں آپ کو ایک روڑ چار لاکھ روڑے میں آپ کو مل رہا ہے پانچ مرلا کا ویلہ اور بڑی نومینل سپرائز ہے آپ کو سات مرلا کا ویلہ مل رہا ہے تو constructed product چھ مینے کے possession time پہ بہت اچھا option بن سکتا ہے new meadow city گوجر خان کی location کو دیکھتے ہوئے so yours this was it from today اگر آپ کو new meadow city گوجر خان میں بکنگ کے بارے سے کچھ معلومات چاہیے ہوں تو دیئے گئے نمبر پر آپ تک کریں اس کے لئے ویب سیٹ وزٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو چھی لگے تو please do like comment and share اور کسی اور بلوگ کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہوں تو لازمی کومنٹ میں اس بلوگ کا mention کریں میں اس کی ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کروں گا رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لئے خدا حافظ